السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ باتیں جو زندگی کو بدل دیں گے آپ تک پہنچا رہا ہوں دھیان سے سنیے فرمایا جاتا ہے کہ غیبت نیک عامال کو کھا جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ غیبت انسان کے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے کی آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے غیبت کس کو کہتے ہیں میرے اندر کوئی برائی ہے اور آپ میری برائی کو دوسروں کے سامنے جا کر پیش کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ میری پیٹ کے پیچھے میری برائی کر کے مزے لے رہے ہیں اس کو غیبت کہا جاتا ہے غیبت ایک سخت ترین گناہ ہے اس لئے غیبت سے بچیں نمبر دو توبہ گناہ کو کھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا اور قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں فرمائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو لعلکم تفلحون امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تو توبہ کریں عادت ڈالیں استغفار کرنے کی یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے نمبر تین غم عمر کو کھا جاتا ہے غم انسان کو آتا ہے لیکن ہمیں اس غم کے اندر ڈوباغ نہیں رہنا چاہیے پریشانیاں انسان ہیں تو آئیں گی لیکن ہمیں اس کے حوالے سے زیادہ فکر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ عمر کو کھا جاتا ہے نمبر چار نیکی بدی کو کھا جاتا ہے ان الحسناتی یدہی بن السیئار قرآن کہتا ہے کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں ختم کر دیتے ہیں تو نیکیاں کرنے کی عادت ڈالو نمبر پانچ جھوٹ رسک کو کھا جاتا ہے ہستے ہستے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں مزاق مزاق میں ہم جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے میں تفریح کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں ان کو ان کو ہسانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں جھوٹ جھوٹ ہی ہے چاہے آپ مزاق میں بولیں یا آپ سیریس میں بولیں جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے اس لیے جھوٹ سے بچیں جھوٹ بولنے والے انسان کی روزی میں اللہ تنگے فرما دیتا ہے نمبر چھے غصہ اقل کو کھا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب غصے میں رہے تو اس وقت کوئی فیصلہ نہ لے کیونکہ غصے میں انسان کی اقل مغلوم اور غصہ غالب ہوتا ہے اور پھر اس وقت بے تکہ فیصلہ لے لیتا ہے انسان اس لیے غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہ لیا کریں نمبر ساتھ تکبر علم کو کھا جاتا ہے جس کے اندر کھمنڈ میں ہی تو ہوں شیخیاں بگارنے والا اوقات سے بڑھ کر باتیں کرنے والا تکبر یاد رکھئے کہ کبریائی یہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے جو اسے اوڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے پھاڑ دے گا یہ مفہوم میں پیش کر رہا ہوں حدیث قدسی کے تو یاد رکھئے کہ کبریائی یہ صرف اللہ کی شان ہے بندوں کو کمنڈ کرنا تکبر کرنا یہ جائز نہیں ہے نمبر آٹھ عدل الظلم کو کھا جاتا ہے جب معاشرے میں انصاف پیدا ہو جائے گا تو ظلم خود بخود ختم ہو جائے گا یہ آٹھ انمول باتیں ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ زندگی پڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ گزرے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ